ایک وقت آیا کہ مولا رات کی تنہائی میں نکل رہی ہیں روایات میں نقل ہوا جناب ازبق بن نواتا کہ جو مولا امیر المؤمنین کے اہم ترین اصحاب میں سے تھے وہ گھر کا پہرہ دینے آگئے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تھا لیکن مولا امیر المؤمنین نے بھیج دیا اب ایک وقت آیا کہ رات کی تاریخی ہے اور تصور کریں کہ یہی شب انس ہے یعنی شب قدر ہے وہ شب قدر ہے کہ جس وقت حجت خدا مولا امیر المؤمنین ہیں اور ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے تنظر الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل عمر اور ایسے میں مناجات بھی ہو رہی ہیں عبادتیں بھی ہو رہی ہیں دعائیں بھی ہو رہی ہیں تاریخ میں بیان ہوا کہ جناب حضرت حجر بن ادائی نے اشعص بن قیس کو ابن ملجم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جلدی کرو جلدی کرو اب یہ اشعص بن قیس کون ہے تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ یہ ایک صحابی بھی تھا جو بعد میں خوارج میں بھی شامل ہو گیا تھا تو جناب حضرت حجر بن ادائی نے کہا کیا تم لوگوں کا ارادہ ہے کہ علی پر حملہ کرو گے اور جناب حجر بن ادائی مولا امیر المؤمنین کے پاس دوڑ کے جانے لگے لیکن مولا امیر المؤمنین دوسرے راستے سے آئے اب جو دوسرے راستے سے آئے تو بعض زیادہ تاریخ میں یہ بیان ہوا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ الگ ہے اور اسی کا ذکر خطبہ شابانیہ میں بھی اشرف علمیہ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے ہوگے اس پہ اشکل اولین اور اشکل آخرین تم پہ حملہ کرے گا لہذا بعض زیادہ بیان ہوا کہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے حملہ کیا لیکن جو صحیح تاریخ ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہوئے ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا اور پھر ازان دی اور جب اتر کے آئے تو نافلہ میں مصروف ہوئے اور پہلی رکت کی کہ پہلے ہی سجدے میں گئے تھے کہ اشکل آخرین نے تلوار چلائی اور وہ تلوار چلائی جس کے بارے میں اس نے خود کہا کہ ہزار درہم کی یہ تلوار ہے اور ہزار درہم کا میں نے اس میں زہر لگایا ہے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ علی کی زندگی میں وقت آنے والا ہے کہ جس گھڑی کی آرزو تھی کہ میں شہادت کے درجے پہ فائز ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے میری جان چلی جائے وہ علی کے جن کی ولادت خانِ کعبہ میں ہوئی اور وہ علی کے جن کی شہادت مزدِ کوفہ میں ہوئی اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین نے ازان دی آج یہ ازان عجیب اسی ہے پورا کوفہ گونج رہا ہے جب مولا نے ندا دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو جناب زینب اور جناب امیر کلسوم کی عجب کیفیت ہے امام حسن امام حسین کی عجب کیفیت ہے گھروں میں آسان سن رہے ہیں ان کی عجب کیفیت ہے کہ آج علی کے ندا عجیب اسی لگ رہی ہے ایک وقت آیا کہ ازان ختم ہوئی ایک وقت آیا کہ مولا امیر المؤمنین سجدے میں جاتے ہیں جیسے اس سجدے سے سر اٹھایا عشق الاخرین نے ایک وار کیا اس وار کا ہونا تھا کہ وہ بشارت پوری ہوئی کہ ایلی تمہارے سر کے بہتے ہوئے خون سے تمہاری ڈاڑی رنگین ہو جائے گی اس بشارت کا پورا ہونا تھا کہ مولا امیر المؤمنین نے ندا دی اس طوبہ رب القعبہ رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی ایک جملہ بلند ہوا منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت نخرج اسی سے تمہیں خلق کیا گیا ہے اسی میں تمہیں پلٹایا جائے گا اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا ایک ندا کا بلند ہونا تھا یہاں تلوار چلی وہاں پر ندا بلند ہوئی جناب جبرائیل کی تحدمت واللہی ارکان و حدا حدا کی قسم ہدایت کے ستون منحدم ہو گئے جناب زینب اور جناب ام کلسوم کا دل مچلنے لگا امام حسن دوڑے امام حسین دوڑے اسی دوران شبیب و وردان اور ابن ملجم بھی دوڑے کچھ کو پکڑ لیا گیا وردان کو مار دیا گیا اتنے میں کا جم معاملہ ہوا کہ امام حسن آئے امام حسن نے بابا کو سہارا دیا اب چاہتے ہیں کہ لے کے چلے لیکن مولا نے فرمایا کہ نماز مکمل کرو نماز پڑھائی گئی اب مولا کو ایک چادر میں یا ایک دری میں لٹایا گیا مولا چاہتے ہیں کہ چل کے جائیں لیکن دیکھا جب مسائب کا عالم ہے گھر قریب آنے لگا تو مولا نے فرمایا کہ عصاب کو واپس کر دو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولا نے عصاب کو کیوں واپس کیا عجر قمال اللہ ایک وقت آیا کہ علی سوچ رہے تھے جب واپس کیا تو کچھ سوچا تو ہوگا اب تصور کریں کہ تلوار کا وار ہوا ہے سر سے خون بہ رہا ہے دنیا سے جانے والے ہیں جب واپس کیا تو ذہن وہ منظر آیا ہوگا کہہ رہے یہی مسجد کوفہ کہ جہاں پر مجھ پہ تلوار کا وار ہوا اسی مسجد میں میری بیٹیوں کو اسیر بنا کے لائے جائے گا اور جب گلیوں میں چل رہے تھے تو مولا وہ منظر دیکھ رہے تھے کہ انہی گلیوں میں زینب اور امہ کلسوم کو اسیر بنا کے لائے جائے گا ایک وقت آیا کہ جناب زینب بے چین ہیں جناب امہ کلسوم بے چین ہیں لیکن گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن آج گھر کے دروازے تک پہنچی ہیں لیکن مولا کل ایک وقت آئے گا کہ حسین رن میں جائیں گے اور جناب زینب رخصت کریں گی اور جب حسین کا دیدار نہ ہو پائے گا تو جناب زینب کے خیمے کا پردہ کبھی اٹھے گا کبھی گرے گا ایک وقت آئے گا کہ تلے زینبیہ پہ جائیں گی اور وہ منظر دیکھیں گی کہ حسین کے سینے پہ شمر سوار ایک ہاتھ میں خنجر دوسرے میں ریش مبارک یہ خنجر چلے گا تو مولا آج تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کئی زینب کے گریے کی ندہ کوئی نہ سن لے لیکن آئے کربلا کے میدان میں زینب کی ندہ ہے اے عمر ساتھ ابن وقاس تو دیکھ رہا ہے حسین قتل ہو رہے ہیں اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے شمر بھی خنجر نہ چلا یم ندا حتم نہ ہوئی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین و بے کربلا